السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظام بات دعون کے ملیس اتحاد المسلمین کے صدر ملیس اتحاد المسلمین کے تمام عراقین ملیس اتحاد المسلمین اور نظام بات کے نبتی مہر موزز عراقینِ بلدیا موزز حاضرینِ کرام بزرگانِ ملت میرے غیور نوجوان ساتھیوں میں سب سے پہلے آپ کمام کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ملیس اتحاد المسلمین کے یوم القرآن کے جلسے میں سرکت کی میں شکر گزار ہوں مجلد حاضرہ کے انتظامیہ کمیٹی کا کہ انہوں نے یوم القرآن کے جلسے کو منفظ کرنے کی اجازت ملیس اتحاد المسلمین سے لنظام بات کے عراقین کو دی عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ماہ مبارک اور رمضان کے ہم آخری دس دنوں میں آ چکے ہیں اور یہ ماہ مبارک کا چہتہ جمعہ ہے اور اس ماہ مبارک کے بہت ہی کم دن باقی ہیں یہ آخری دس دن حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ جہنم سے نجات قدعہ ہے اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تمام لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرے اللہ سے توبہ اور استفار کرے اور اگر ہم ہمارے عمال خدا نفاستہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بڑھ چکے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کے مبارک مہینے میں حدیث شریف میں آیا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت برستی ہے ہم عام مہینوں میں اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہیں اس ماہ مبارک میں آسمانوں سے رات جب ہوتی ہے جو فرشتے فجر تک پکارتے ہیں کہ ہائے کوئی جو اللہ کی رضا کو طلب کرے تو میرے عزیز دوستو اور حضرگو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو اللہ توفیق دے کہ ہم اللہ سے رجوع ہوئیں ہم اللہ سے توبہ اور استفار کریں اور اللہ ہمارے گناہوں کو اس ماہ مبارک میں معاف کر دے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ حضرتِ علی کرم اللہ و جو رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے اسلام کو دو بڑی نعمتوں سے نوازا اللہ نے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اپنا حبیب بنا کر بھیجا اور دوسرا شیرِ خدا نے فرمایا کہ اللہ نے قرآنِ کریم کو دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں اور قرآن ہمارے درمیان میں ہیں تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ اس اللہ کے کلام کی ہم تازیم کرے اس کا احترام کرے اس کی عزت کرے اور یہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی موجزات عطا کیے یہ وزن ہو جائیں گا اللہ سبحانہ وتعالی نے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی موجزات سے نوازا مگر سب سے بہا موجزہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآنِ کریم اور یہ صبح خیامت تک یہ موجزہ رہے گا اور لوگ اس اللہ کے کلام کو اس کتاب کو پڑھ کر اسلام کے دائرے میں بھی آتے رہیں گے اور لوگ قرآنِ کریم کو پڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی اگر ان کے دل میں بات کو ڈالے گا وہ قرآن کی عزت کریں گے تعظیم کریں گے اور اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق داریں گے تو اللہ ان کو عزت سے نوازے گا حدیث علیف میں آیا کہ جب حافظِ قرآن کو اس کے انتخال کے بعد دفنایا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی زمین کو حکم دیتا ہے کہ زمین تو اس کے جسم کو ہاتھ مت لگا جس کے سینے میں میرا کلام ہے تو زمین کہتی ہے کہ یا اللہ میں کیسے اس کے گوش کو ہاتھ لگا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا عظیم کلام ہے حدیث علیف میں آیا کہ جب یوم الخیامہ ہوگا جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی شان کے مطابق حافظِ قرآن کے ماں باپ کو اللہ ان کے سروں پر تاج رکھے گا اب آپ اندازہ لگائیے کہ علماء کرام نے لکھا کہ اگر کوئی وقت کے بادشاہ کی تاج کوشی ہوتی ہے تو مخصوص ممالک کے ذمہ داروں کو بلایا جاتا ہے مگر یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم دیکھئے قرآن کریم کی عظمت دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حافظِ قرآن کے ماں باپ کو جب ساری کائنات جو کچھ حضرتِ آدم سے لے کر محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک معنی جتنے لوگ آئیں گے اس دنیا میں ان سب کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی حافظِ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر دعاق رکھے گا اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا بلا عزاز اللہ صرف حافظِ قرآن کے ماں باپ کو دعاق رکھا اور پھر حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظِ قرآن اپنے خاندان کے ان لوگوں کی دس لوگوں کی شفاعت کی سفارش اللہ سے کرے گا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم باجی ہو چکی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی اس حافظِ قرآن کی شفاعت تخبول کرے گا حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی حافظِ قرآن کی عزت کرتا ہے اس کو کھانا کھلاتا ہے تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کے لیے جس نے اس حافظِ قرآن کی عزت کی جتنا حافظِ قرآن کے سینے میں اللہ کا کلام اللہ اس کو اتنا بڑا جر دے گا کیونکہ اس نے حافظِ قرآن کی عزت کی حدیث شریف میں آیا کہ جب کوئی جنت میں اللہ اپنے فضل سے کسی کو جنت میں بجائے گا تو حکم ہوگا کہ قرآن کی تلاوت کرو وہ اس لیے کہ وہ دنیا میں قرآن کی بہت تلاوت کرتا تھا تو اللہ اس سے کہے گا کہ تم جتنی دنیا میں تلاوت کرتے تھے اتنی تلاوت کرو وہ جتنی تلاوت جنت میں کرے گا اس کے درجہات بلند ہوں گے اور جہاں پر قرآن کریم ختم ہوگا وہ اس کا درجہ ہوگا بھائی آپ کو بیٹھ جائیے پورے بیٹھ جائیے آپ بیٹھو میرے عزیز دوستو اور قضل کو تو قرآن کریم کی تعظیم کرنا قرآن کریم کی عزت کرنا یہ ہم تمام پر ضروری ذمہ داری ہے اور جیسا کہ ابھی زہر الدین ستی ساتھ نے کہا کہ صرف گھر میں ریشم کے کپڑے میں بن کے اس کو پوچھے مقام پر رکھ لینا اور پھر اس کو اٹھا کر سر پر رکھ لینا نہیں میرے بھائی اس کو پڑھو علماء کرام کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے معنی سمجھئے اس کی تفاصیل جہاں پر ہوتی ہے اس میں شرکت کریے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم موجزہ اور میرے عزیز دوستو اور مزرگو مجھے سلطان ہن خاجہ عجمیری رحمت اللہ علیہ مہددین چشکی عجمیری رحمت اللہ نے لکھا اپنی کتاب دلائل عارفین میں سلطان ہند لکھا کہ انہوں نے رات میں خواب میں محمود غزنوی کو دیکھا اور محمود غزنوی سے پوچھا کہ بتا تیرے انتخال کے بعد تجھ سے کیسا سلوک کیا گیا تو محمود غزنوی مہددین چشکی عجمیری رحمت اللہ لکھ رہے کہ محمود غزنوی کہتا ہے کہ میں ایک دن جنگل میں شکار پر گیا رات بہت ہو چکی تو میں ایک جھوپڑی میں آرام کرنے گیا جب جھوپڑی میں آرام کر رہا تھا تو میں نے وہاں پر خرانِ کریم کو دیکھا تو میرے میرے دل کے خصے سے آواز آئی کہ میں خران کو یہاں سے ہٹا دوں اور آرام کروں پھر محمود غزنوی کے ضمیر نے اس کو پکار کر کہا کہ تو کیوں نہیں ہٹ جاتا تو اللہ کے کلام کو ہٹانا چاہتا ہے پھر محمود غزنوی کے دل نے کہا کہ جب اللہ کا کلام یہاں پر ہے اس نے قرآن کریم کو کھلا اور رات بھر محمود غزنوی نے اللہ کی قرآن کی جو قرآن کی تعظیم کی عزت کی اور جو میں نے تلاوت کی میں نے زندگی میں جتنے اپنے بادشاہت کے عموم تھے ان سب کو چھوڑ کر صرف اس رات جو میں نے قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کریم کی عزت کی اللہ نے مجھے معاف کر دیا میرے عزیز دوستو اور سلطنت عثمانیہ کے جس پنگریزی میں آٹومن ایمپائر کہا جاتا ہے جس کا بانی سلطان عثمان تھا سلطان عثمان ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد کی خان خان میں آرام کرتا ہے ایک کمرہ دیا گیا اور عثمان ترکی جب اس کمرے میں لیٹ تا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پیر محراب کے طرف ہیں اور محراب میں قرآن کریم ہیں اچانک بے جین ہو کر اٹھ جاتا ہے رات کے بیچ انہیرے میں اٹھ اس کے جسم پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے خوف تاری ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے کلام سے بے عجبی کی میں رات بھر عثمان ترکی پریشان اور روتا رہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے میں نے تیرے کلام سے بیت بھی کی روتا رہا رات بھر فجر کی ازاں ہوتی ہے اور اس کے پیر و مرشد اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے اس سلطان عثمان ترکی جب نکلتا آئے تو اس کے پیر و مرشد اس سے کہتی ہے کہ عثمان تیرے سر پر اللہ داد رکھے گا کیونکہ تُو نے اللہ کے کلام کی عزت اور تعظیم کی عثمان ترکی کہتا ہے کہ میرے پیر و مرشد میں کمزور ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے پیر و مرشد فرماتے ہے کہ فیصلہ کی اب تیرے سر پر عزت کا تاز رکھا جائے گا تو تاریخ آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد یہی لوگ کہاں کہاں دین کے پیغام کو لے کر گئے میرے عزیز دوستو اور حضر لو اسی لئے ضلور ہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کی تعظیم کریں عزت کریں خوران کریم کی مجھے سب کو اس دنیا سے جان آئے اور جب ہم اس زمین کی ضرع بن جائیں گے تو کون ہماری خبروں پر آ کر خوران پڑھے گا کون آ کر ہماری خبروں پر خوران پڑھے گا تو اسی لئے ضروری ہے کہ ہم جو اللہ نے ہم کو محولت دی ہے بلکہ غلامی کا تخاظہ یہ ہے اللہ سے کہ ہم خوران کی تلاوت کرے خوران شریف کو بمانے پڑھ کر اپنی زندگیوں میں انخلاف کو برپا کرے اور یاد رکھئے اگر ہم خوران کی تعظیم کریں گے تو یقینا اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو سرخرو کرے گا اور ہم کو کامیاب اور کامران امام غزالی رحمت اللہ کی کتاب مقاشد الخلوب میں حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جب یوم الخیامہ ہوگا سور ٹھوکا جائے گا اور خبروں کو کھولا جائے گا خبریں کھلیں گی اور سب کو اٹھایا جائے گا اگر آج کو یہ سمجھ رہا ہے قصد الدین یہ کیا کہہ رہا ہے تو سمجھو جن کے اخل پر پردہ پر جتا ہے جو خون کے لدڑے سے ہم کو پیدا کر سکتا ہے وہ ہماری گلیوی ہڈیوں کو بھی زندہ کر کے اپنے سام میں کھڑا کر کے ساب کتاب بھی کرے گا اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ یوم الخیام نہیں ہوگا تم غفلت میں ہو دھوکے میں ہو یوم الخیام ہوگا اور ہم تمام کو اللہ کے سام میں کھڑے ہوگا اپنے اپنے عمال کا حساب نہ ہوگا حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا امام قضاء حدیث شریف کو لکھ رہے کہ بعض ایسے لوگ ہوں جو خبروں سے جب اٹھیں گے تو ان کے جسموں پر اللہ پر لگائے گا وہ اڑتے ہوئے سیدھا جنت میں چلے جائیں گے اور فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارا حساب کتاب ہوا وہ کہیں کہ نہیں ہوا ان سے پوچھیں گے تم نے پول سراغ کو دیکھا وہ لگے نہیں دیکھا پھر ان سے پوچھا جائے گا تم نے جہنم کو دیکھا وہ لگے نہیں دیکھا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم یا کیسے آگئے تم نے اتنا تمہارا حساب کتاب ہوا اور حدیث شریف میں آیا کہ جب حساب کتاب ہوگا تو ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور یہ لوگ کوئی خوش خسمت لوگ سیدھے جنت میں آ جائیں گے پول سراغ سے نہیں گزریں گے جو فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا وجہ ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں دو کام کرتے تھے وہ پوچھ پوچھائیں گے کہ کیا کام کرتے تھے تو بولے ہم گناہ کھلے عام تو کرنا چھوڑو ہم جب اپنے گھر میں اکیلے ہوتے تب بھی گناہ کے بارے میں نہیں سوچتے تھے اور دوسرا یہ کہ اللہ نے ہم کو کم رس دیا ہم اللہ سے راضی تھے اللہ نے ہم کو کم رز دیا تو معلوم ہوا کہ جو وہ گناہ کھل کر تو کرنا چھوڑو وہ اپنے گھر میں بھی تنہائی میں بھی گناہ کے بارے میں نہیں سوچتے تھے اور اللہ نے ان کو کم رز دیا وہ سے اللہ سے راضی تھے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ اللہ نے اپنے دیس حریف میں فرمایا کہ جو اللہ کے کم رز پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کے کم عامال پر راضی ہو جاتا ہے تو میرے عزیز دوستو اور مزرگوں یہ ماہ مبارک جو ہم روزہ رکھتے ہیں روزہ ڈھال ہے روزہ ڈھال ہے حضرت موسیٰ علیہ سلام کا وہ واقعہ کہ اللہ حضرت موسیٰ سے پوچھتا ہے کہ موسیٰ تم نے میرے لئے کیا کام کیا حضرت موسیٰ علیہ سلام ارز کرتے یا اللہ میں نے تیرے لئے نماز پڑھی تیرے لئے روزہ رکھا تیرے لئے سفتہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہے اپنی شان کے مطابق موسیٰ سے کہ موسیٰ تُو نے نماز اپنے لئے پڑھی وہ تیرے لئے برہان بنے گا اے موسیٰ تُو نے روزہ رکھا وہ تیرے لئے کھال بنے گا اے موسیٰ تُو نے سختہ دیا وہ خیامت کے دن نور ہوگا تُو نے میرے لئے کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ سلام عرض کریں گے اللہ میں ایسا کون سامل ہے جو تیرے لئے کرو تو اللہ فرمائے گا کہ موسیٰ کیا تم نے کسی سے میرے لئے دوستی کی کیا تم نے کسی سے میرے لئے دشمنی کی تو علماء اکرام نے لکھا کہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا شیطان تو خائد کر دیا گیا شیطان کو اللہ نے بن کر دیا اس مہیں مبارک میں ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور نفس کو روکنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ اللہ سے رجوع ہونا یعنی ہم روزہ تو رکھ لیے اسی بسری نے روائد کیا فاروق اعظم نے کہا کہ نوجوان کو بلا کر کہا فاروق اعظم نے کون فاروق اعظم جس کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرما کہ اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بھی جاتا تو فاروق ہو مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں وہ فاروق اعظم نوجوان کو رہے کہ اگر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو دین کام کر اپنی زبان کو بچا اپنی شرمگاہ کو بچا اور اپنے پیٹ کو بچا روزے سے پیٹ کو بچا لی اب نفس کو بچانا ہے تو اللہ سے رجوع کرنا ہے اپنے آپ کو اللہ کی رضا طلب کرنا ہے اور یہ ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت ہم پر برستی ہے اگر ہم راج میں اٹھ کر اللہ سے اس کی رضا طلب کرتے اپنے گناہوں کی مغفرق مانتے تو اللہ اپنی شان کے مطابق فرشتوں طلب کرے تو میرے عزیز دوستو اور مذرگو یہ ماہ مبارک ہم کو اللہ کی رضا طلب کرنے کی راہ دکھاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کر سکے اس ماہ مبارک میں اللہ سبحان تعالیٰ ہم کو زبان کے اپنی شرم گا کے اور اپنے پیٹ کے گناہوں سے اللہ ہم تمام کو بچا کر رکھے میرے عزیز دوستو اور مذرگو علماء کران کی زبانوں سے میں نے سنا حدیث شریف انہ بیان کی کہ اگر کوئی حالت روزہ میں رہ کر بھی کسی کی عیبت کر رہا ہے تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول نے فرما کہ تم سے بھوکے رہ رہے ہو تو اپنے آپ کو حتیات کرنا ہے نظر کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ ماہ مبارک کی عدب ہے یہ اس کے تخاذے ہے یاد رب ہو اس لیے روزہ دار کا اتنا ولا مقام ہے کہ جب حشر کے میدان میں ریاکاری کے نام پر مجاہد کو بھی اللہ کسی مجاہد کو بھی صلاح دے سکتا ہے مگر ان ریاکاریوں کے فیرز میں روزدار کا نام نہیں ہے کیونکہ روزہ روزدار خالص اللہ کے لیے رہتا ہے اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں دوں گا اس کی جزا میں دوں گا تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو اور میرے غیور نوجوان اگر کوئی اس ماہ مبارک میں روزہ نہیں رکھتے ہے یا نہیں رکھا ہے تو شروع کرو نوجوان کیا تم بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے اللہ کے لیے اللہ سے محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے کیا تم بارہ گھنٹے تم روزہ نہیں رہ سکتے روزہ رہنا چاہئے یاد رکھئے روزہ فرض ہے اور فرض روزہ ہے تو کوئی پھاٹ نہیں سکتا ہاں علماء اکرام نے بتایا کہ اگر کوئی مسافر ہے یا دیمار ہے تو اس میں رخصت اکیسوے رمضان کے روزے میں ہم آ چکے اور آج کی رات شب خدر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ حدیث شریف میں آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب خدر کو آپ اُن راتوں میں تاخراتوں میں کلاش کریے میرے عزیز دوست کو اس مبارک مہینے میں اس مہینے مبارک کی بیس تاریخ کو فتح مکہ ہوا اور اس بیس رمضان کو شیر خدا کی جو شہادت ہوئی ان کے فضائل میں جو علماء کرام نے چاہے امام نسائی ہو یا پھر امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ ہو یا محدی سے دکھن اپنی کتاب شہادت نامہ میں لکھے کہ فضائل علی میں لکھا گیا بلکہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ علی سے صرف مومنی محبت کرسکتا ہے علی سے صرف مومنی محبت کرسکتا ہے اور منافق علی سے بغض رکھتا تو ایمان کا میار بتا دیا گیا علماء اکرام نے لکھا کہ مومن علی سے محبت کرے گا اور منافق علی سے بغض کرے گا ترمیدی شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فتما یا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں حضرت ابو ذر غفار حدیث اب بیان کر فرماتے کہ ہمارے لئے بات اس بات کو پیچھان آسان تھا کہ کون علی سے محبت کرتا اور کون گف رکھتا جب اس کے سامنے حضرت علی کرم اللہ مجھے کا نام لیا جاتا گا اس کے چہرے پر پریشانیاں بغض آتا تو ان کے کے منافق ہے اور میرے عزیز دوستو اور مذرگو حضرت علی کو مولا کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علی نے کہا اس کا پس منظر علماء اکرام نے لکھا کہ حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی نے کہا کہ یا علی آپ میرے مولا نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علی میرے مولا ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علی نے فرما کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے بھی مولا تو میرے عزیز دوستو اور مہ اکرام اور محدثین نے لکھا کہ مولا کے معنی مددگار کے ہیں مولا کے معنی مددگار کے ہیں مولا کے معنی دوست کے اور اسلام میں حضرت علی نے کل اسلام پر حضرت علی نے بہت مدد کی کل اسلام پر حضرت علی کا حسان بلکہ اسلام میں چاد چاند حضرت علی کی اس مدد شامل رہی اس وقت اس وقت یاد رکھو آج تو ہم بڑی تعداد میں ہیں مگر اس مکہ کی سرزمین کو یاد رکھو آپ جب اللہ میں اکیلے کھڑے ہوتر لوگوں کو توحید کا پیغام دیتے تھے اسلام کی دعوت دیتے تھے ایک وقت اللہ کے رسول نے اپنے افراد خاندان کو بلایا دوستوں کو خبیلے کے لوگوں کو بلایا کھانا کھلایا اور ان سے کہا کہ تم اس دین اسلام کو خبول کر لو کسی نے خبول نہیں کیا اور کون تھے جو کھڑے ہو کر کہ رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم میں اس دین کو خبول کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ خواہ ہوں کسی کے زبان میں جررت تھی دین کو خبول کرنے کی کسی کے زبان میں جررت تھی جو اسلام کے دشمنوں کے کلاب کھڑے ہو کر کھڑے کی تو شیر خدا حضرت علی میں تھی میرے عزیز دوستو اور مزرگو مکہ کے سہن میں دنیا نے نظارہ بھی دیکھا کہ ابو طالب بیٹھی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم قابط اللہ کے سامنے جا کر اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ایک خاتون ہے ان کے ساتھ ایک بچہ ہے تو لوگ حضرت ابو طالب سے پوچھتے یہ کون ہے حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ میرا بھتیجہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا رسول ہے اور سب کو توحید کی دعوت دیتا ہے وہ جو خاتون اس کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے ان کی شریع کے حیات ہے حضرت ختیجہ القمرہ ہماری امت کی ماں اور وہ جو بچہ ہے وہ میرا بیکا حضرت علی پوری کائنات میں اگر تین لوگ نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ حضرت علی نے فرمایا علی کا مقام پہچانو آپ شیر خدا کا حضرت علی نے کہا کہ تمام لوگوں نے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عبادت کی میں نے ان تمام صد نو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے ساتھ اللہ کی عبادت نو سال پہلے نو سال پہلے میں نے اللہ کی حضرت اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے ساتھ عبادت کی تو معلوم ہوا کہ شیر خدا اسلام کے اولین مددگار ہیں شیر خدا حضرت علی اسلام کے اولین مددگار ہیں بلکہ مجھے تو حضرت علی کی زندگی کا ہر زندگی کا ہر رخ منفرید ہے سیرت علی اور حسد الدین ہوئی سی باب علی پر ایک سائل کی طلاع کھڑے ہو کر اپنی زبان سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کر آ شیر خدا کی زندگی کا ایک ایک پہلو منفرید ہے بلکہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت علی شیر خدا کی پیدائش ہوئی قابت اللہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علی کو خبر دی گئی رحمت اللہ علی صلی اللہ علی کی طرف جا رہے ہیں جب قابت اللہ میں جاتی ہے تو لوگ حضرت علی کو آپ کی آغوش میں دیتے ہیں اور لوگ کہتی ہیں بلکہ حضرت علی کی والدہ کا نام ساطمہ بنت اصر وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ آنکھ نہیں کھولا ہے کوئی کہتی ہے کہ یہ دیکھ نہیں پائے گا رسول اللہ صلی اللہ علی علی جیسے ہی شیر خدا کو اپنی آغوش پہ لیتی ہے شیر خدا اپنی آنکھ کھول کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علی کے چہر مبارت کو دیکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علی علی حضرت علی کو بعد میں یہ فرماتے ہیں کہ علی جب تم پیدا ہوئے تھے تم اپنی آنکھ نہیں کھول رہے تھے تو میں نے تم پر سرکار ادوال صلی اللہ علی نے ان کو آغوش پہ لیا تو تم نے آنکھ کھول شیر خدا نے بھی شعور کی اس منزل پر تھا کہ میں چاہتا تھا کہ دنیا میں اگر سب سے پہلے اگر میں کسی کو دیکھوں تو رخ مصطحہ کو دیکھوں صلی اللہ علی یہ ہے یہ ہے شعور علی یہ ہے شعور علی اور میرے عزیز دوستو اور مزرگو اسی لئے علماء اکرام نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کی امت حضرت علی کے چانے والوں سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ آپ مددگار بنیے دین اسلام کے محبت کا تخاظہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے مددگار بنے میرے عزیز دوستو اور مزرگو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علی علی نے اللہ نے فرما کہ علی عربوں کا سردار ہے حدیث میں آیا کہ علی عربوں کا سید ہے اور سید کے معنی یہ بتائے گئے کہ جب کوئی مشکلات اور پریشانی کے حالت میں کسی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی مشکلات اور مسائب کو اپنے آپ پر لی 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 اور اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا تو واقعی آدمی آیا کہ تین دن کا فاخہ ہے شیر خدا کے گھر میں اور تین دن کے بعد دستر خان لگتا ہے تو ایک غریب پکارتا ہے کہ علی بھوکا ہوں کھانا دو حضرت علی مسکر آ کر رکھتی ہے اور لجا کر اس کو کھانا دے دیتی ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ تین دن سے گھر میں فاخہ ہے اور یہی شیر خدا امام حسن کیا واقعی داتا گنج بخ اپنی کتاب پہ لکھتی ہے کہ امام حسن سے بھی ایسی ہوتا ہے تین دن کا فاخہ آئے جب گھر میں پیسے آتے بیت رسول مسکین ہوں آل رسول بھوکا ہوں امام حسن وہ پورے پیسے اٹھا کر اس کو مسکرا کر دے دیتی ہے جب واپس گھر کو آتے ہے تو آپ کی شریک ہے آپ دیوی کہتی ہے کہ آپ اس لئے لو رو رہے کہ پوری دولت کو دیتی ہے امام حسن کہتا ہے کہ نہیں میں اس لئے نہیں رویا کہ پوری دولت دے دیا میرے آنکھ میں آسو اس لئے کہ اس فقیر کو بھیگ منگنے کی زلد اٹھانی پڑی کاش اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا میں باہر جا کر اس کی فریاد کو سن لیتا تو مجھے اور نہیں آنی امام حسن کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ غریبوں کی فریاد سنو مسکینوں کی فریاد سنو اور جو ہم سے اور آپ سو سکتا ان کے لئے کرو میرے عزیز دوستو اور مزردو اگر آپ حضرت علی کی فضیلت کو دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں آیا بلکہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب فبلہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ حدیث شریف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے ارشاد فرمارے کہ اللہ جو ان کو چاہے گا جو ان کے ماں باپ کو چاہے گا یا اللہ تو ان کو جنت الفردوس میرے ساتھ رکھ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت عباس ہیں حضرت علی آتے ہے شیر خدا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسا دیتی ہے تو عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے علی کو اپنا دوست کہا تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں علی میرا دوست ہے علی میرا دوست ہے اللہ نے دیگر انبیاء اور رسول وں کی ان کی اولاد ان کی خوش میں رکھی میری اولاد علی کے خوش میں رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا فرمائی کہ اللہ جو علی سے دوست ہی کرے گا تو اس سے دوست ہی کر جو اس سے دشمن کرے گا اللہ تو اس سے دشمن کر میرے عزیز دوستو اور بزرگو بیس رمضان کو حضرت علی کی شہادت ہوئی بیس رمضان ربارت کو حضرت علی کی شہادت ہوئی اور امام علی حدیث شریف میں آیا کہ جب ہجرت ہوئی اور ہجرت کی رات وہ مشہور قصہ آپ نے سنا ہوگا قلمہ کرام کے بصیرت افروز زبان سے بیانات میں کہ اللہ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کیا حجرت کریے اور رسول اللہ کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا کہ کیا فرمایا تھا جبریل علی علی سلام سے کہا کہ یہ پورے کفار میرے گھر کو بھیر لیے ہیں ان کی ہاتھوں میں تلوار ہے تو جبریل امین نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علی سلم اللہ آپ کو حکم دیا ہے آپ سور یاسین کی آیات کی تلاوت کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم سور یاسین کے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں کنکریاں ہوتی ان کے اوپر بھیگتے ہیں اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمام کو صلاح دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم شیر خدا حضرت علی رب اللہ وجہ کو قب دیتی ہے کہ علی آج رات بستر پر تم سو گئے آج رات بستر پر تم سو گئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو امیم بکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی سچائی کو دیکھ کر لوگ آپ کے پاس سامان بڑھتے ہیں تو بہرحال حضرت علی آرام فرماتی ہے تو محدی سے دکھان عبداللہ شاہ صاحب قبلہ لکھتے کہ آسمانوں میں اللہ حضرت جبریل اور مقایل علیہ سلام سے پوچھتا کہ کیا تم دونوں بھائی ہو اور اگر تم بھائی ہو تو کیا تم ایک دوسرے کے اوپر کی اپنی جان کو نجھاور کر سکتے ہو تو وہ کہتے ہیں اللہ تیرا حکم ہوگا تو کریں گے ورنہ ہم اپنی جان کو دیں گے تو اللہ کہے گا دیکھو زمین پر دیکھو زمین پر محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے بھائی ورنہ بھائی کے لئے اپنی جان کو خرمان کر گے اور اللہ سبحانہ تعالی حضرت جبرائیل اور بخائل علی کو کم دے گا جاؤ علی کے اس بستر کے کنارے پر ٹھہر جاؤ اور علی کی فازت کرو یہ علی کا مقام میرے عزیز دوستو اور کس لگو یہ شیر خدا کا مقام اور جب حجرت ہوئی مدینے میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ نے مواقعات کا لفظ اپنے سنہوں کہ انسار اور مہاجرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا شیر خدا کی آنک میں آسو تھے دنیا اور دین آخرت میں تُو میرا پھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ علی تم اور میں موسی اور حارون کی طرح بگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ حضرت علی کی مخام اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی شہادت ہوئی حضرت علی مدینے کی اس پاک سرزمین کو جو دنیا میں سب سے پاک زمین ہے کوفہ جاتی ہے وہاں پر خارجیوں سے جنگ ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے یہ خارجی کون لوگ ہیں دکھنے میں بڑے مسلمان نظر آتی ہیں چہرے بڑے نورانی ہوتے داری ہوتی مگر جو ایک حق کی جماعت پر حملہ کرے گا اور اس میں ان کا جو کمانڈر ہوگا اس کا چہرہ گوز ہوگا سیاہ ہوگا اور اس کے جسم کا پستان قواتین کی طرح ہوگا تو اس خارجیوں کے جب معاملہ آیا تو شیر خدا ان سے جنگ کر رہے مگر اس سے پہلے آپ نے ابن عباس کو بھیجا کے جاؤ ان کو سمجھاؤ جنگ مت کرو وہ راضی نہیں ہوئے پھر خود شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی کرم اللہ و جو ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ تم مجھ سے اختلاف کرو مگر جنگ مت کرو بولتے ہیں نہیں کہ جب جنگ کی تیاری ہوتی ہے پھر سے حضرت ابن نجران سے آگے نہیں بڑھیں گے پورے ختم ہوں گے صرف دس بچیں گے اور پھاک جائیں گے اور میری خود سے دس لوگ شہید ہوں گے تو ایک جندب بن عبداللہ تھے جو حضرت علی سے متاثر تھے مگر یہ خارجیوں کے معاملے میں وہ دیکھ رہے تھے حضرت علی کا جو فرمایا ہے کہ لوگ نجران سے آگے نہیں بڑھیں گے ایک ادمی آ کر کہا کہ علی وہ نجران سے آگے بڑھ گئے شعر خدا کہتے ہو ہی نہیں سکتا دوسرا کہتا ہے کہ خارجی نجران سے آگے بڑھ گئے ہو ہی نہیں سکتا تیسرا کہتا ہے ہو ہی نہیں نہیں سکتا میں کہہ رہا ہوں تُن کو جنگ ہوتی ہے وہ نجران سے آگے نہیں بڑھتے تو یہ جندوب بن عبداللہ حضرت علی کو جب دیکھتے ہیں جا کر وہ جنگ میں نجران سے آگے نہیں بڑھتے شکست کھا لیتی ہے خالجی تو علی جندوب بن عبداللہ کے خریب جا کر کہتی ہے کہ کیا تم میرے شعور پر شکر رہے تھے تم نے دیکھ لیا وہ نجران سے آگے نہیں بڑھے حضرت علی کوفہ میں خبر پہنچانے کی لوگوں سے کہتی ہے کہ جاؤ خبر پہنچاؤ کہ ہم جنگ میں کامیانی حاصل کر چکے ہیں تو ملجم ایک شخص آتا وہ آ کر کہتا ہے کہ میں خبر پہنچاتا ہوں آپ حضرت فرماتے پہنچاؤ خبر اور جنگ کے بعد سب لوگ شیر خدا کے پاس آ کر توفے دیتے ملجم آتا ہے اور آ کر اپنی تلوار پیش کرتا ہے حضرت علی اس سے اپنا مو موڑ لیتے پھر پیش کرتا ہے مو موڑ لیتے نہیں ہمور کرتے اپاد میں آ کر آپ اکیلے میں کہتا ہے کہ یا میرے مومنی آپ نے میرا دعفہ خدود نہیں کیا تو شیر خدا نے کیا فرمایا کہ تو اس کو استعمال کرے گا میرے خلاف تو اس کو استعمال کرے گا میرے خلاف وہ بکار کر کہے گا کہ نہیں نہیں میں نے اپنے خاندان کو چھوڑ کر یہاں پر آیا ہوں آپ میرے ہاتھ گا دیجئے حضرت علی فرماتے ہے کہ تو نے ابھی تب کوئی ضرور نہیں کیا تر سے قصاص کا بدلہ کیسے بہران حضرت علی شہد خدا جب واپس کوفے کو جاتی ہے علماء اکرام نے لکھا کہ آپ ایک بہت زبردست خدوا دیتی ہے اور خدوا دینے کے بعد آپ دائیں جانے امام حسن سے پوچھتے کہ رمضان کے کتنے روزے ہوئے تو امام حسن فرماتے ہے تیرہ دن ہوئے پھر امام حسین سے پوچھتے جو آپ کے دائیں جانے ہیں کتنے دن باقی ہے رمضان کے وہ کے بعد شیر خدا خوب روتے ہیں خوب روتے ہیں آنے آنسوں سے اپنی داری تر ہو جاتی ہے پورا مجمع روتا ہے کیونکہ شیر خدا کیا آنکھ میں آسو آگئے تو لوگ کے سامنے شیر خدا فرماتے ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں موت سے در کر رہ رہو نہیں میں اس لئے میرے آنکھ میں آسو آگئے کہ میری جو اولاد ہے یہ مسافرت میں ہے اور یہ یتیم ہو جائیں دنیا سے جانے کا وقت میرا آ چکا ہے اور روایتوں میں آیا کہ شیر خدا اس کے بعد سے بہت کم کھاتے تھے بہت کم کھاتے تھے بہت کم کھاتے کر اللہ سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا اور جب وہ دن آیا تو شیر خدا فجر کی رات میں تحجد کی نماز کو اٹھے آسمان کو دیکھتے جب میرے مومنی اور بولتے تھے کہ میرا وقت آ چکا ہے اور جب شیر خدا اس دن مسجد کو جا رہے تھے تو گھر میں خاص تھا وہ پکڑ لیا آپ مج جائیے آپ مج جائیے لوگوں نے کہا کہ علی اپنے ساتھ محافظ کو رکھ لی دیئے تو شیر خدا نے کہا کہ جب تک اللہ کے دو فرشتے میرے ساتھ رہیں گے میری زندگی کی فاظت وہی کریں گے جب میری زندگی کی حد ختم ہو جائے گی اللہ کے پات جانا ہے اور شیر خدا گئے مسجد میں نماز پر رہے تھے یہ خبیص ابن ملجم نے اپنی تلوار سے حضرت علی کے سر پر تلوار ماری اس زخم پر ماری جہرت علی کو جنگ خندق میں لگا تھا اور وہ تلوار جب لگی تو خون کا فوار نکلا حضرت علی کے سر مبارک سے خون کا فوار نکلا اور حضرت علی مسرط میں پکار کر بولے کہ رب قابا کی قسم میں اپنی مراد کو پایا میں کامیاب ہو گیا میں اپنی مراد کو پایا اور کامیاب ہو گیا ہم آپ انتازہ لگائیے کہ کسی کے سر پر تلوار لگتی ہے اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے بجائے تکلیف کا اظہار کرے وہ مسرط کا اظہار کرتا ہے کہ رب قابا کی قسم میں اپنی مراد کو پایا میں کامیاب ہو گیا اور خبیص ابن ملجم بھاگ جاتا ہے لوگ آ کر حضرت علی کو اٹھا کر دیکھتے پریسان ہو جاتے ہیں کتنا خون بہرا ہے اگر شعر خدا سے پوچھتے کس نے کیا یہ بتائیے آپ تو شعر خدا کیا فرماتے ہے وہ ابھی آئے گا جس نے مجھے یہ کام کیا ابن ملجم خبیص اپنے گھر کو بھاگتا ہے تو اس کا بھائی اس سے پوچھتا ہے تو اتنا پریسان کیوں ہے کیا تُو نے علی کا ختل کیا ہے تُو نے شعر خدا پر تلوار اٹھائی ہے تو بجائے لا کہنے کہ نہیں کہنے کہتا ہے کہ ہاں پھر اس کو پکڑ کر حضرت علی کے سام میں لائے جاتا ہے حضرت علی اس کو دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ شعر خدا اس داؤ اور میں وسیعت کر رہا ہوں کہ اس کو جیل میں رکھو شریعت اسلامی کے تحت اس پر سزا دو اور ایک ہی وار میں اس کا خصاص کرنا جب اس کو خویز کو پانی دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں پیوں گا پانی اس میں زہر ہوگا تو حضرت تو حوض کوسر پر میں پانی نہیں پیتا جب تک تجھے نہیں پلا دیتا میں تو تجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا مگر تو مجھ سے دور جا رہا میرے عزیز دوستو اور مجھر یہ مقام علی ہے میرے عزیز دوستو اور مجھر بیس رمضان مبارک حضرت علی کی شہادت ہی اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علی بیمار پڑ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علی مل لے گئے تھے تو علی نے فرمایا رسول اللہ کیا میرا آخری وقت آ چکا ہے تو بولے نہیں نہیں ابھی تمہارا وقت نہیں آیا جب تمہاری داڑی اپنے خون میں لال ہو جائے گی جب تمہاری داڑی اپنے خون میں داڑی وارہ خون میں لال ہو جائے گی وہ تمہارا دنیا کا آخری وقت ہوگا اور محدی سے دکھن عبداللہ شاہ صاحب کہ بلا رحمت اللہ علی اپنی کتاب شہادت نامہ میں لکھتے شہادت تم جو دیکھ رہے میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے صاحبزادی پوچھتی اب بچان کیا دیکھ رہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں انبیاؤں کو دیکھ رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آ رہے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ علی چلو میرے ساتھ پھر آواز آئی کہ اس سب یہاں سے چلے جاؤ دروازہ بند ہوا اور قلمی کی آواز آئی پھر جب دروازہ کھولا گیا تو شیرِ خدا پر کفن تھا غسل ہو گیا تھا یہ عظمتِ علی ہے میرے عزیز دوستو اور دوستو علی کے مقام بگر سمجھنا ہے تو سورِ حج کی آیات کو پڑھو جس میں اللہ فرمارا ہے سورِ حج کی آیات میں اللہ حضرتِ علی کے اوپر اس قرآن کی آیات کو نازل کیا کہ جنگِ بدر میں جب حضرتِ علی حضرتِ امیرِ حمزہ عبداللہ بالحارس ہو دی اللہ تعالیٰ جنگِ بدر مقابلہ کرتے ہیں شیبہ سے ولید سے جو اللہ فرمارا ہے ان گفاروں کے بارے میں کہ ان کو اللہ جہنم کا لباس پہنایا جائے گا ان کے جسموں پر جہنم کی آگ اور تیل دالا جائے گا وہ شیرِ خدا کیلئے نہ اور پھر سورِ آلِ عمرائن کی آیات کہ نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے نجران کے اور انہیں کہا کہ حضرتِ عیسیٰ عیسیٰ خدا ہے بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں وہ اللہ کے نبی ہیں وہ خدا نہیں ہیں ان کے بیٹے نہیں ہیں بہرحال بحیث ایک لمبہ واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے خرآنِ کریم کی آیات کو نازل کیا اور اللہ نے ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم اپنے باپ اور بیٹیوں کو تو اپنے بیٹیوں کو رہنا افرادِ خاندان کو لے کر آو ہم بھی لے کر آتی ہیں اور اللہ کی خرآن کی آیات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بی بی فاطمہ شہدادی جندت کو حضرتِ علی کو امامِ حسن کو امامِ حسین کو لے کر نکلتے اس کو علماءِ کرام نے لکھا کہ مباحلہ اگر ہم تم سچے نہیں ہیں تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا جب عیسائیوں کے پادری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رحمت العالمین کو دیکھا وجہِ تخلیقِ کائنات کو دیکھا شیرِ خدا کو دیکھا امیرِ بومنین کو دیکھا شہزادیِ جندت کو دیکھا امامِ حسن اور حسین کو دیکھا تو پادری نے پکار کر کہا کہ ان نورانی چہروں سے مباحلہ کروگے تو خیامت تک صفح ہستی سے مٹ جاؤگے سمجھو تا کرلو ان سے مباحلہ مت کرو سمجھو تا کرلو ان سے مباحلہ مت کرو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا بیعقی شریف حدیث ہے اگر کسی کو حضرت آدم علیہ السلام کا علم دیکھنا ہے کسی کو حضرت نور علیہ السلام کا تخوہ دیکھنا ہے کسی کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کا خلیل اللہ کے طور پر دیکھنا ہے کسی کو حضرت موسی علیہ السلام کی حیبت دیکھنی ہے کسی کو حضرت عیسی علیہ السلام کی عبادت دیکھنے کا شوق ہے تو علی کو دیکھنے تو معلوم ہوا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور علماء اکرام نے لکھا کہ ولایت کسی کو نہیں ملتی جب تک کہ وہ علی کی محبت نہیں کرے گا بلا ولی وہی ہوگا جو علی سے محبت کرتا اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام درشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں آخا نے فرمایا صلی اللہ علیہ السلام اور علی علم کا دروازہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو دروازے کے پاس آنا پڑے گا اس کو دروازے کے پاس آنا پڑے گا تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو شہر خدا اسلام کے اولین مددگاروں میں اولین مددگاروں میں یاد رکھو نوجوانو شہر خدا یا علی کے اس طاقت کو تم یاد رکھو کہ خیبر کی جنگ ہے اور شہر خدا کے آنکھوں میں درد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرما دیا کہ کل میں جس کسی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنٹا دوں گا وہی خیبر کو کامیاب کرے گا کیوں کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے بھی بے پناہ محبت کرتا ہے اس کے رسول میں صبح ہوتی ہے فاروخ اعظم فرماتے ہیں کہ میں رات بھر نہیں سویا صحابہ اکرام میں جس تجو تھی کہ ہم کو ملے صبح میں جب صبح ہوتی ہے تو کملیوان آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکوم فرماتے ہیں کہ علی کہا ہے علی کو گناہو تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ آج شیر خدا کو یہ پرچند دیا جائے گا حضرت علی اپنے آنکھ پر ہاتھ رکھ کر آتی ہے اور عرصت رسول اللہ میری آنکھ میں درد ہے رسول اللہ صلی اللہ علی علی کی آنکھ میں لگاتی ہے اور کہتے ہیں یہ لو برچم اور خیبر کو فتح کرو اور خیبر کو فتح کرو رسول اللہ صلی اللہ علی پشتی اس وقت تک قتال کرتا رہو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں آخہ دعال فرماتے ہیں انت ان کو دعوت دو ان کو بتاؤ کیونکہ وہ خیبر کا جو خلا تھا وہ یہودیوں کا بہت بڑا سنٹر بن چکا تھا علماء اکرام نے لکھا اور وہ وہ وہاں سے بیٹھ کر اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علی علیہ وسلم کے خلاف سادشے کرتے تھے مدینے میں حملے کرتے تھے تو اس میں بہت خلے تھے اس میں ایک بہت بڑا خلا تھا بہت بڑا خلا شیر خدا جاتی ہے اور اس خیبر کے خلے کو ہلا کر رکھ دیتے خیبر کے خلے کو اکھار دیتے ہیں اور اکھار کر اس خلے کو اپنے ہاتھ میں لے کر صحابہ اکرام سے کہتے کہ اس پر چڑھ کر بعد میں اس دروازے کو خٹانے کے لیے چالیس لوگ کی ضرورت پرتی دروازے کو اٹھانے کے لیے صرف چالیس لوگوں کی ضرورت پرتی اور پھر امام زہابی رحمت اللہ نے مغرطہ کہو امام زہابی رحمت اللہ نے لکھتے ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اس وقت جب رسول اللہ نے میری آنک میں لاب دہن کو دالا تو اللہ کے رسول نے یہ بھی دوا کی کہ یا اللہ علی کو کبھی گرمی اور سردی نہ اس لئے لوگوں نے پوچھا کہ یا علی آپ سردیوں میں گرمی کے کپڑے پہنتے اور گرمی میں سردی نے لکھا کہ شیر خدا نے فرما کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کی ہوا رسول اللہ نے دعا کی ترمیدی شریف کی حدیث ہے کہ یا اللہ تو علی سے راضی ہو جا اور حق کو ہمیشہ علی کے ساتھ رکھ علی جہاں بھی جاتے حق کو ان کے ساتھ رکھ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو حضرت علی اسلام کے آولین مددگار ہیں اور جنگ خندہ ہو احود ہو شیر خدا نے ایسے ایسے پہدری کے مظاہرے کیے کہ دین اسلام پر آپ کا لاکھوں ہیں سان رہا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اپنے دین کے مددگار بنو اگر کوئی کہے گا قصر الدین تو جذباتی تخریر ہمیشہ کرتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھو اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں جذباتی تخریر کرتا رہوں گا مگر اس بات کو جان لو کہ جب کبھی دین کی بات کروں گا میری زبان سے یا سیاست کی بات کروں گا تو تمہارا استحال کرنے کے لئے نہیں کرا نہ کبھی کروں گا انشاءاللہ میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے دلوں سے باطل طاقتوں کا خوف تکالو میرا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کا خوف پیدا کرو پہلے مجھ میں پیدا ہو پھر آپ میں پیدا ہو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیعت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو صدیق اکبر کی محبت پیدا ہو فاروخ عظم کی محبت پیدا ہو عثمان زنورین کی محبت پیدا ہو امت کی ماؤں کی محبت پیدا ہو میرے عزیز دوستو اور قصر کو اپنے دلوں سے اس خوف کو نکالو اس خوف کو نکالو شیر خدا جب جا رہے تھے اس دنیا سے جب پردہ فرما رہے تھے تو اس کو پڑھو اس باپ کو پڑھو آپ آپ کو علی پر لاکھوں سلام بیشتے ہیں کہ آپ اسلام کے اولین مددگار ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو بیس رمضان کو فتح مکہ ہوا مکہ فتح ہوا اور ابھی آپ نے تھوڑے دن پہلے یہ ایک ویڈیو دیکھا ہوگا کہ ایک امام صاحب ترابی کی نماز پڑھا رہے ایک بلی کوت کے آگئی بلی کوت کے آگئی وہ فوراً اس کو قرآن کی تلاوت جاری ہے اس کو اپنے کھندے پہ لے لیتے ہیں پھر بلی کوت کے چلے جاتی اب یہ خبیصوں کو کون سمجھائے گا کہ اسلام تلوار کی زور پر نہیں پہلا اسلام تلوار کی زور پر نہیں پہلا اسلام پہلا کیونکہ وہ حق ہے سچ ہے اور فتح مکہ جب ہوئی فتح مکہ جب ہوئی دس ہزار کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا دس ہزار کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار کا لشکر جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک کتیہ ہے جس نے اپنے بچوں کو پیدا کیا تھا اس صحابی کا نام جریر بن سراخہ رضی اللہ ان سے کہتے ہیں کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ آقا فرماتے ہیں کہ اس کتیہ اور اس کے بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنا کیونکہ دس ہزار کلس کر آرہا ہے ایک کتیہ کے بچے کو رحمت العالمین رحمت دکھا رہے ہیں اور ظالموں تم اسلام کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو تم اسلام سے حسد کرتے ہو تم اسلام سے بغض رکھتے ہو تم نفرت کرتے ہو اگر تم اسلام کو پہچان لیتے تو تم اسلام کے دامن میں آ جاتے اس طرح کی بہیات بات نہیں کرتے بارال فتح مکہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں داخل ہوئے وہ مکہ دس سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما رہے تھے تو آنکھ آنکھ مبارک میں آسو تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کو دیکھتے تھے وہ مکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو پپر برسائے گئے اونڈ کی اجڑی جس میں مبارک پر ڈالی گئی وہ مکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں دین تم کو اور مجھے آسانی سے ملا یہ دین ہم کو بہت آسانی سے ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ جوالکبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زہدیاں اور ان کے ساتھی شعیب بن عبی تعلیب میں تین سال تین سال سوشل بائیکارٹ کیا گیا تھا سماجی بائیکارٹ کیا گیا تھا آج جلی مگر کوئی بی جے پی کا ایم پی کہتا ہے کہ مسلمانوں کا سماجی بائیکارٹ کے اپیل کرتا ہے مگر وہاں پر تین سال پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے پتے کھاتے تھے زندہ رہنے کے لئے بچے روتے تھے جھال اور پیر کے جل کھاتے تھے تین سال سماجی بائیکارٹ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا صحابہ اکرام کو اونٹ میں اونٹ دو اونٹ میں بن کر ان کے جسموں کو چیر دیا جاتا تھا صدیق اکبر کو مارا گیا اس مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر جب داخل ہوتے ہیں یمن کے اکشال کا امامہ سر مبارک پہ آخای دوالم کے اور فاتح کیسے ہیں کہ نظر جھکی ہوئی ہے اتنی جھکی ہوئی ہے کہ اوڈنی کے کجاوے کو آپ کا سر لگ رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ زمانے میں اگر باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا ہے مقابلہ کرو مگر جب اللہ ہم کو کامیاب کرے گا تو غرور اور تکبر کے مظاہرے مت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اوڈ پر قابل اللہ کا تواف کرتے ہیں تواف کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھڑی مبارک سے وہ جو تین سو سے زیادہ بج مکہ میں تھے اشارہ کر کے اپنی زبان مبارک سے قرآن کریم کے الفاظ کو دوراتے ہیں کہ خُل جا لَقْ وَزَحَادُ الْبَاطِنِ النَّ الْبَاطِلَا كَانَ زَحُقَا تو وہ ٹوٹتے جاتے ٹوٹتے جاتے پورے بطوں کو صاف کیا اور پھر یہاں پر بھی علی کی عظمت دیکھو یہاں پر بھی علی کی فضیلت دیکھو اور بلال کا مخام دیکھو عزتِ بلال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرد علی سے کہتے ہیں کہ علی قعبے کے چھن کے اوپر ایک بوت ہے اس کو دکالنا ہے شیرِ خدا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کھندے پر کھڑے ہو جائیے آخا فرماتے ہیں کہ تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤں تم میرے کھندے پر کھڑے ہو جاؤں شیرِ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے پر کھڑے ہو گئے اس واقعے کو شیخ عبدالف مہدی سے دیلوی اپنی کتاب مدارچ و نبوہ میں لکھا کہ شیرِ خدا جب کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا دیکھتے ہو علی نے فرمایا کہ ہے رسول اللہ اللہ کا عرض دکھنا ہو اور جو چیز کو ہاتھ لگا رہا ہوں میرے ہاتھ کو لگ رہی ہے پھر جب حضرت علی واپس زمین پر آتی ہے تو یہ فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے ہیں تو علی مسکرہ رہے ہیں آخا پوچھتے علی کیوں مسکرہ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اونچائی سے نیچے آیا تو علی تم نیچے تم کو کون لیا معلوم تم کو جبرائیل نیچے لے کر آئے تھے تم کو جبرائیل نیچے لائے تھے اور پھر جب بدھوں کو صاف کر دیا گیا آزان دینے کا وقت آیا تو کملی والے آخا پر لاکھوں سلام آخا نے فرمایا بلال کہاں ہیں بلال کو بلاؤ حکم دیا بلال آزان دو کعبے پر چل کر تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ان پر بہت ظلم ہوا ہے لوگ نئے نئے اسلام میں آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھو آپ یہ ہم سیاستدانوں کے لئے بھی ایک پیغام ہے آخا نے فرمایا کہ ریت پر لیٹھنا بلال میرے لیے کوڑے کھانا بلال میرے لیے گرم گرم پھتر اپنے سینے پر رکھنا میرے لیے اسلام کے لیے اور جب وقت آیا تو بلال کو مخام نہیں ملے گا آخا فرماتے ہیں نہیں چڑو بلال اور حضرت بلال جب کعبے پر کھڑے ہوتے تو اب کعبت اللہ کے طرف کہیں بھی جائے خبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر جا رہے اور بلال اصل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رہا دے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا نظارہ کیا نظارہ ہوگا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں فاتح مکہ ہوئی رمضان مبارک میں ہوئی میری آپ سے گزاری شہر کہ اس ماہ مبارک کی چند لمحے ہمارے ترمیان میں ہیں نوجوانوں اس کو وریمت سمجھو اللہ کی رحمت جوش میں ہے درنے اور گورانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ جو زمانہ ہمارا طوفان کی طرح ہمارا تاخب کر رہا ہے ہمارے اطراف میں پھر رہا ہے ہم ان ظالموں سے کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں ارے تم طوفان بان کر ہمارے اطراف پھر رہے ہو مگر یہی سرزمین دکھن ہے کہ اورنزیب آیا تھا خلے گول گنڈا پر فتح نہیں ملی ایک رات میں طوفان آیا اورنزیب کی تمام فوج کے خلے اڑ گئے مگر اورنزیب نے دیکھا کہ ایک خلہ ہے جو خائمہ ایک خائمہ ہے جو پاکی ہے اور اس میں چراغ جل رہے ہیں اور جو اللہ کے ولی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اورنزیب گیا اس خیمے میں اور کہا کہ آپ یقیناً اللہ کے محبوب بندے ہیں آپ دعا کریے انہوں نے دعا کی قلے گول گنڈا فتح ہوا اور وہ کون تھے حضرات یوسفین تھے وہ حضرات یوسفین تھے اورنزیب گول گنڈا پر فتح کیا تو یہ زمانہ جو ہمارے اطراف تواف کر رہا ہے ابھی بھی ہمارے صفوں میں اہل دل زندہ ہیں ظالموں یاد رکھو ظالموں یاد رکھو تم ہم کو صفیہ سستی سے نہیں بٹا سکتے تم مجھ پر مار سکتے ہو کولیاں چلا سکتے ہو تم میرا ختل کر سکتے ہو تم جنور کے نام پر چھوٹا الزام لگا کر مجھے مار سکتے ہو مگر میں مٹنے والا نہیں ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں ہمارے دلوں میں خلقہ راشدین کی محبت تھی اور رہے گی ہمارے دلوں میں ہماری سونچ اور فکر میں سب چیزیں ہیں کربلا ہمارے سونچ اور فکر میں ہیں تم ہم کو مٹا نہیں سکتے ہاں تم ختم کر سکتے ہو تم ہماری جان لے سکتے ہو تم ہماری گردن مار سکتے ہو تم یہ کر سکتے ہو کیونکہ رب کریم نے میرا فیصلہ کر چکا ہے ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ظلم تمہارا چلے گا ارے تمہارا ظلم ختم ہوگا یاد رکھو انشاءاللہ تمہارا ظلم ختم ہوگا مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ اپنے آپ کو اپنے سوچ کو اپنی فکر کو تبدیل پیدا تبدیلی پیدا کریے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے تاریخ کو پڑھئے سیرت النبی کو پڑھئے شیر خدا کے واقعات آپ کے سامنے رکھا ہوں یاد رکھو اگر ایمان کی حرارت پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ ظلم ختم ہوگا اور ہمارے وطن عزیز میں ہمارے وطن عزیز میں ہمارے فائنانش منسٹر صاحبہ امریکہ گئے امریکہ جا کر انہوں نے بیان دیا کہ انڈیا میں بھارت میں مسلمان خوش ہیں اور اتنے خوش ہیں کہ ان کی آبادی پاکستان سے زیادہ یعنی کجلی ہوا تو ہماری آبادی پر آ جاتے ہیں پاکستان سے ارے موڈی جی ہمارا دیش تو وشوہ گرو وشوہ گرو ہے وشوہ گرو رہے گے آپ پاکستان سے تخابل کر رہے ہیں امریکہ سے کرتے برطانیہ سے کرتے پاکستان سے کر کے کس کی توریر کر رہے ہیں اور ہمارے فینلس پنسٹر صاحبہ کو ہم بتائینا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ہمارا تخابل مت کریا اور اگر ہماری آبادی بڑھ رہی نہیں کم ہو رہی ہے یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے ٹی اے فار ہے توٹل فرتلیٹی ریٹ ہمارا کم ہو رہا ہے تو آبادی کم ہو رہی ہے تو اب آپ کرنٹ لیں گے کل من کی بات میں آکے بولیں گے میت رہوں یہ کم ہو رہا ہے میری وجہ سے یہ پورا ڈی اے فار ریٹ ہے گر رہا ہے پھر بولتے نہیں کل سب اچھا ہے اگر اچھا بولا انہوں نے کہ فیلوشپ مل رہی ہے کتنا جھوٹ بولتے ہیں جو مسلمانوں کو اخیلیتوں کو مانوردیس کو ایم فیل اور پی ایش ڈی کرنے کے لیے مولا آزاد کولوشپ ملتی تھی یہ موڈی کی حکومت نے اس کو بن کر دیا بنی کر دیا جو پری میٹنس کولوشپ کے پیسے ملتے تھے اس کو ریسٹرک کر دیا کہ نو اور دس کی جماعت کے بچوں کو ملیں گے ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کے بچے دیسری جماعت سے سکول میں ڈرپ آؤف ہوتا کیوں کہ سٹیٹ سبجیکٹ ہے بلکل صحیح ہے مگر یہ بتاؤ یہ جنید اور نصیر کو کیا بی جے پی کی حکومت میں ہریانہ میں نہیں مارا گیا کیا ہریانہ میں نہیں مارا گیا کس کی حکومت ہے وہاں پر کیا گھروں کو توڑ دیا نہیں جاتا بلڈوزر لگا کر کیا گولیاں مار کر انکاؤنٹر نہیں کر دیا جاتا بتاؤ کہ انکاؤنٹر نہیں کیا جاتا انکاؤنٹر کر دیئے تو پھر کہ جنید اور نصیر کے مارنے والوں کو بھی گولی مارو گے بتاؤ بھی جے پی والو جنید اور نصیر کو جس نے مارا تم اس کا بھی انکاؤنٹر کرو گے نہیں کرو گے تم اس لیے نہیں کرو گے کیونکہ تم مذہب کے نام پر انکاؤنٹر کرتے ہو مارو جنید اور نصیر کے خاتلوں کو نہیں مارو گے اب تک ایک پکڑا گیا نہ ہو غیب نہیں کرو گے یہ خانون کی دھگیاں ہو رہی انکاؤنٹر نہیں تم کانسٹیوشن کا انکاؤنٹر کرنا چاہتے ہو تم رول آف لا کو کمزور کرنا چاہتے ہو پھر کوٹ کس لیے ہے عدالت کس لیے ہے سی آر پی سی آئی پی سی کس لیے ہے ججز کس لیے ہیں پبلک پراسیکیوٹر کس لیے ہیں اگر تم فیصلہ کرو گے کہ گولی سے انصاف کریں گے تو پھر بن کر دو عدالتوں کو ججز کیا کھام کریں گے پھر خانون کی بالا جسٹی رول آف غور رہنا چاہیے نہ نہیں آپ تیر کریں گے ارے یہ کام کوٹ کا ہے آپ کا نہیں ہے آپ پکڑو مجرم کو کوئی خطل کرتا ہے تو سزا دلاؤ اس کو بارہ سال چودہ سال لائف دلاؤ مگر لجاگر گھر کو بلڈوزر سے دور دینا آسام میں لوگوں کو بے گھر کر دینا مدرس عزیزیہ کو جلا دینا جلوس نکلے گا تو اسلام اور مسلمان کو گالیا دینا یہ کیا ہے بتاؤ پھر آپ اور پھر اگر یہاں پر پوچھو آپ نظامباد میں ارے سولہ ہزار کیلو حلدی کا ڈریٹس آنا وہ پانچ ہزار پی آگیا کیا ہوا اس کو اٹھاؤ آپ انہوں نے بولے گا نہیں او اس وی کی وجہ سے ہوا یہ ان کی وجہ سے ہوا ان کی ارے تم اس کا ترمریک کا بورٹ کہاں ہیں ترمریک کا ریٹ کہاں ہیں نہیں کچھ نہیں مانگو گالی دینا صرف چھچورے پن کرنا تو تیلنگانہ میں امن کو مضبوط رکھنا ہے یہ دلی کی حکومت تیلنگانہ کی جنتہ کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے ہم غلامی نہیں قبول کریں گے سمیدھان میں فیڈرلزم ہے اور رہے گا آج تیلنگانہ یقینا پورے بھارت میں سب سے بہترین سٹیٹ بن رہا ہے کمزوریاں ہیں بہت کچھ کرنا ہے مگر جو ڈیٹا ہے پڑکیا پٹا انکم کا تیلنگانہ سب سے بہتر ہے تو دلی کے بادشاہ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ بغیر میرے اتنا حاصل کر لیے بغیر میرے اتنا حاصل کر لیے اور دلی کے بادشاہ جنگل میں گئے تھے جنگل میں گئے تھے شیر کو دیکھنے گئے تو جنگل میں منگل ہوا مگر شیر نہیں دکھا شیر نے کہا کہ حصد الدین آئے گا تو سلام کریں گے آپ کو آئے گا تو موہ نایی دکھائیں گے ہنرے اب دیکھو جنگل میں گئے اچھا اس میں انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ ہے میری نہیں ہے انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ ڈرائوور ذمہ دار ہے کہ شیر نہیں دکھا ڈلی کے عبادشات ڈریور ذمہ دار ہوتا ہے شیر کی مرضی انہیں جھا پہ چھڑ گیا ہوں گا میں نے جھا رست کرنے تو انڈین ایسپریس ریپورٹ ہے کہ ڈریور پہ تنخید ہوئی نہیں ڈریور کی مرضی میں نے کس کو بھی ذمہ داری آیت کر دینا کس پہ بھی میرے عزیز دوستوں اور بس رکھو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے نظام آباد میں منلس اتحاد المسلمین کے عراقین بلدیا کو کانیاب کیا ہمارے عراقین بلدیا پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ڈبلپمنٹ کا کام ہو ہم حکومت سے بھی نمائندگی کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں نمائندگی کر رہے ہیں اور ڈبتی میر بھی آپ ہی کہ دعاوں کی وجہ سے یہاں پر پنا انشاءاللہ تعالی منلس اتحاد المسلمین اپنے سیاسی سفر تو جاری اور ساری رکھے گی ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہماری منزلوں کو ہمارے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کریں گے پائنس سال کی محنت منلس کی رہی ہے اس میں ہمارے بزرگوں کی قربانیاں شامل ہیں جب تک اصد الدین اور ایسی منلس کا سپائی رہے گا لڑنا مجھے آتا ہے لڑنا مجھے آتا ہے لڑیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سیاسی اثر و رسول کو عوام کی خدمت کے لیے مظلماؤں کی خدمت کے لیے غریبوں کو انصاف دلانے کے لیے منلس اپنا سیاسی سفر جاری اور ساری رکھے گی اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے ہم آگے بننا چاہتی ہیں اور آگے بڑھیں گے کرنا ٹکا میں بھی الیکشن لڑ رہے ہیں آپ دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری کوششوں کو اللہ خبول کرے اور اللہ ہم کو وہاں سے کامیابی سے ہم کنار کرے لوگ مجھ سے پوچھتے کہ میاں تم تھکتے نہیں لڑتے ہار جاتے تم تھکتے نہیں میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ میں علی کا غلاموں کا غلام ہوں میں صدیق اکبر کا فاروق اعظم کا عثمان ظلنورہین کے غلاموں کا غلام ہوں میں امام حسین کا نام لبا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں مجھے اس دنیا کی شکست کی فکر نہیں ہے اس دن کی فکر ہے اگر اس دن نہ ہاتھ جاؤں اس دن مجھے اللہ میرے نامہ عمل کو میرے سینے ہاتھ میں دینے کے بجائے لاکھوں کہو مرتبہ میرے دوسرے ہاتھ میں نہ دے دے مجھے اس دن کی شکست کی خیال ہے ارے دنیا میں جیت ہوں ہاروں مجھے کیا کرنا ہے ارے دنیا ایک پنڈرہ ہے دنیا ایک پنڈرہ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو پنڈرے میں ایک چڑیا رہتی ہے ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں چلی جاتی منتقل ہو جاتی ہے ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں منتقل ہو جاتی ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے پرواہ اللہ کی تھی اور رہے گی یہ تمام کمزور یہ تمام بیکار لوگ روز میرے کو گا لی جاتے بابو حیدر آبادی زبان میں بلد و پاشا کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری بات کا تمہارے جھوٹے الزامات کا میں اپنے ارادے میں پکا تھا اور رہوں گا اس لیے پکا تھا کیونکہ میں نے اپنے مرہوم خائد سالار کو ان کی ساتھیوں کو خربانی دیتے ہوئے دیکھا ہوں میں جانتا ہوں اس جماعت کی فکر کو اس کے سفر کو میں آیا ہوں نظام بات کو اپنے بچپنے سے آتا تھا مجھے رستے معلوم مجھے مندلس کا اس وقت پر بخان بھی معلوم آج ہمارے بزرگون اتنی خربانیاں دے کر اس کو یہاں پر لایا اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا مندلس کے تمام مرہوم خائدین کی تو نوجوانوں یہ امانت ہے تم اس کو لے کر آگے پڑھو اس کو مضبوط کرو میری زندگی ہم سب کی زندگی اسیم اللہ کو معلوم کہ کب بھلاوا آئے گا ہم سب کو جانا ہے مگر جب تک رہیں گے غازیوں کی طرح لڑیں گے شہیدوں کی موت کی تمنہ کریں گے تاکہ حشر کے دن میں اپنی ماں کو شرمندانہ کرسکو اپنے باب سالار کو شرمندانہ کرسکو ہم باتی طاختوں سے مقابلہ کریں گے ہم اپنے حق کو حاصل کریں گے جو سنبیدان میں ہم کو دیا گیا ہے ہم کو ہمارا حق چاہیے ہمارا مقام چاہیے اور افسوس مجھے ہوتا ہے یہ جو لوگ مجھے پر گالی دیتے مجھے کل کسی نے ایک ویڈیو بھی جایا کسی ایک کانگریس کے ملے کا ویڈیو ہے شاید نہیں معلوم ہو اپنے تلنگانہ کے پروسی زہیر آباد کے پاس کون سا کون سا ہے شاید زہیر آباد کے پاس کرنا تکا کے وہاں کے شاید امیل ایک آئے اب جو جو بھی ہے اپنے لیڈر کو دکھا کے بول رہے ہیں میں ان کو دیکھا تو اللہ کا نعوذ باللہ اللہ کا چہرہ دکھتا ہوتا ہے آپ بولے کتنا گریں گے تم لوگ کتنا گروگے تم اللہ کو جانتے اللہ کیا ہے تم اللہ کو جانتے ارے دیوانے تم بولنے سے پہلے سوچتا تو صحیح رب کائنات ہے آسمانوں کو شانیانہ بنانے والا ہے زمین میں غزہ پیدا کرنے والا ہے تجھے اور مجھے خون کے لٹھڑے سے پیدا کیا تم اس کو دیکھ کے ارے حقیل اسمبلی سیجھ کے لئے تم غلامی کر رہا ہے ارے تم کاش بول دیتا اللہ کے نام پہ مجھے کامیاب کرو مگر یہ ہماری گراوٹ ہے یہ اخلاقی گراوٹ ہے اگر ایک ایسے لیلکشن میں کامیاب نہیں ہوئے تو کیا دنیا چلے جائے گی جاتی مگر آخرت تو نہیں جانا چاہیے گا اللہ میرے کیا بکواں سے دیکھو آپ آنے حضرت موسیٰ پر تجلی گرتی تھی تجلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر مراج پر گئے تو اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شعبد الرحیم کی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا شعبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا خواب میں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ جب کوہتور پر گئے اس کے بعد لوگوں سے ہجاب کرتے تھے اور آپ میراج پر اللہ کو گئے اللہ کو دیکھا آپ نے اور آپ نہیں کرتے تو رسول الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جب حضرت موسیٰ علیہ وسلم گئے اللہ جلال میں تھا اور جب میں گیا اللہ جمال میں تھا اللہ جلال میں تھا تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اس دنیا کی حقیر دنیا کے لیے اس حقیر دنیا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے مریوی بکنی تھی مکھیاں اطراف میں تھے تو صحابہ کرام اپنے مو اور کان پہ ہاتھ رکھ لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ دنیا یاد رکھو دین پر کوئی کمپرمائز نہیں کرنا کوئی بڑے سے بڑا لیٹر ہوگا اس کے سامنے لڑو عزت کرو عزت سے بات کرو اگر تم اس طرح بات کروگے تو پھر تمہاری اور تمہاری قوم کی عزت کیا رہے گی حمد سے بات کرو یقیناً عزت کرو چیف منسٹر ہو پرائی منسٹر ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہے وہ انسان ہے اور تم بھی انسان ہو تم کسی کے غلام نہیں ہو تم برابر ہو کیونکہ سمیدھان آئین یہ کہتا ہے بہرحال میرے عزیز دوستو اور گزر ہو انتظامیہ کمیٹی کا محمد وعالی کی ورسا حضرت مائی اما بعد اللہ تعالیٰ فرآن مجید والفرآن شہر رمضان اللہ اندلاقی القرآن ادل للناس ووینات من المداب والمرقان وخال اللہ تعالیٰ شاہر حبیبه ان اللہ ربکلا ایسید والنمی یا یا اللہ صلی علیہ و صلی متسلیم اللہ 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 صدر جنسہ ندیب ملک الحاج بیریسٹر صدر الدین عرشی صاحب موزیس ربکل پالیمان موزیس اتحاد المسلمی اور اتدائی ملیس اتحاد المسلمین نظام پار ٹاؤن کہہ راکی نظر بلیاء ملیس قائدین ملیس بجروں اور دوستو آپ تمام مضاف چچی دروا بھی دائیں کہ کلمین ملیس اتحاد المسلمین کے زیر اتحاد اس ماہ مبارک میں جل سے یوم قرآن کا اتحاد تقریباً 65 سال پہلے سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے اور ان جلسوں کی بنیاد پہر ملک ملان عبد الواحد علی 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 رگی تھی اس کے بعد سال ملک کی سر پرز کی جلسل جاری ہے اور آج نظام وار ٹون میں مسجد کمیٹری اور اتحاد المسلمین نظام وار ٹون کے زر تمام یہ کلسے کا اتمام کیا گا ہے میں ترسلات میں نہیں جاؤ گا صرف اشارت ان کنائکن آپ سے گفتبو امیر صرف کیونکہ صدر جلسہ کا صدار رسی حضاب آپ کو مہینہ بہت رحمت والا برکت والا مہینہ مخترت والا مہینہ رمضان وار کے مہینے کے ساتھ اس خود میں ریاض سرکار دول اشارت فرماتے ہے کہ اگر رمضان وار کی عنام ات کا نعمت اور برکت اگر لوگوں کو علم ہوتا یا اظہار ہوتا تو لوگ دعا کرتے سال تمام یہ مہینہ سال تمام یہ مہینہ رہ ایسا متوری اور برکت والا مہینہ ہے رحمت باری تعالی کے بہار نوٹ ڈالے کا مہینہ ہے کیونکہ فضلت پرودگار اس ماہ مبارک میں کوشیرہ رکھی گئی ہے میرے آبا اشارت فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک اگر کوئی بند مومن ایک نفیل عدا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر سواب دیا جاتا ہے اگر کوئی بند مومن اس ماہ مبارک میں اگر ایک فرض عدا کرتا ہے تو اس کو ستر فرائز کے برابر سواب دیا جاتا ہے لیکن حدیث شریفہ میں آیا کہ ستر اس کی اقتضا ہے سات سو گنا تک سواب بڑا دی ایسا رحمت وعدہ مہینہ برکت وعدہ مہینہ ہے میرے آقا نے اشارت فرمایا کہ لوگو اس ماہ مبارک میں اگر کوئی بند مومن جسو کسی بند کو جسو بند مومن کو روضہ افطار کرا دے تو اتنا ہی سواب ملے گا روضہ کے سواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن سرکار قرآن صلی اللہ رحمت رسول اللہ ہمیں بہت سارے ایسے نہیں اتنی استطاعت نہیں رکھ سکتے اتنی طاقت نیئے اتنی وسیعت نہیں کہ روضہ کو روضہ افطار کرا تو میرے آقا نے اشارت فرمایا کہ ایک واقعہ رہا ایک انصالی صحابی رسول جن کا نام اس میں گران حضرت سابیت رضی حضرت سابیت رضی اللہ کے تاریخ میں آتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مہاجر صحابہ اکرام مہاجر صحابہ ہے ان کے پاس آنے کے لیے کچھ محسر نہیں آنے کے لیے محسر نہیں تو کیا کرتے ہیں رسول کو اپنے گھر آنے کی دعوت اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ میرے پاس صحابہ میں میرے خرائی آئیے آپ کے لیے خواست کا انتظام کیا جاتا اور ویوائیت تو کہ صحابیق رضی اللہ نوان می کوئی دورت من سہابی رسول نے اپنے خر ادھاتے مہاجر صحابی رسول نے اپنے پاس آنے کے لیے کچھ مائش صحابی رسول روزے 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 آنے کی دعوت دلیا مہاجر صحابی رضی رضی نوان جواب دیتی ہے خدا کی پسند گھر میں ایک اتنی شیو دوسرے اتنی کھانا مائش اتنی سپسند دو روزے گھر آنے سو سو داعو روزے روزے آنے سو دل پسند روزے دل روزے روزے ہم چھ شو س کھ روزے روزہ روزے تو پہر حال منصوبے کے پتا بھی جظرم broccoli رسولol آتے ہیں مہادر شہ蹿 رسول کے جسو آتے ہیں رسطافہن رکھا دیا جاتا ہے اور جسو رکھانا رکھ دیا جاتا ہے حضرت شعبی صلی اللہ عنہ ان کی جรال موتر مستنادھیں بھی بید جاتے ہیں ان کی جار جان موترberish کھڑے وگواد کر جسو جن 금ون شراب کو دوس کرنے کے ہلے جسو بچھا جاتا ہے اور حضرت شعبی صلی اللہ عنہ ان کی جار جان موترمہ جو میمان سے ہی بھی رضوط کو ایسا محسوس کراتے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ خانسا تنہ ہو کر رہے ہیں تو پہرانا دوسرم خانسا تنہ ہو کرنے کے بعد جانے کے بعد حضرت ثابت رضوط اللہ تنہ ہم کی سوجہ مطرمہ بھوکے پیٹس ہو جاتے ہیں یہ قرونِ قولہ کے مسلمانوں کا جذبہِ مستار اور قربانی ہے اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو تردیل دیا اپنی خواہشات پر دوسروں کی خواہشات کو تردیل دیا کرتے ہیں دوسرے دن حضرت ثابت رضوط اللہ تعالیٰ مجھد کے وقت جب سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو میرے آنکھاں ان کو دیکھ کے تبورتوں پرما دیتے ہیں اور میرے آنکھاں نے اشارت پرما ہے کہ اے صحبت کل رات کی تمہارے نیمان کے ساتھ نیمان نوازی کتاب پرورت دکھا رہے ہیں کو بڑی پسند پرورت دکھا رہے ہیں کو بڑی پسند یہ تھا مسلمہ اکوڑے نے اکوڑا کے مسلمانوں کا جذبہ عیسیٰ اور فرمان اپنی ضرورتوں پر دونوں کی ضرورتوں کو تردیل دیا کرتے ہیں لیکن آج اللہ کے فرمان سے ہمیں بہت سارے ایسے ہیں جو ایک دو کو نہیں ملکہ سائقوں کو روزہ افطار کرا سکتے ہیں سائقوں کو روزہ افطار کرا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ وہ زمانے میں میرے صحبت نے حضرت اللہ ہمیں اتنی 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 استطاع نہیں کے روزہ کو روزہ افطار کرا سکے تو میرے آخان نے اشارت فرمایا کہ ایک جوری سے صحیح ایک پہلا شربتی سے صحیح اگر روزہ کو روزہ افطار کرا دی رہا جائے تو اتنا ہی سوار نہیں لگا روزہ کے سوار میں کوئی کمی نہیں ہوگی ایسا رحمت والا بھرکت والا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کو حصوصی طور پر نظمت ہے نوزول قرآن کی وجہ سے اس وقت میں قرآن کی وجہ سے مچھول و محل و حید کی تلاوات کا اثر پاس گیا جس میں جاتے باری اطلاعہ اوڑا کے شہر و رحمتان نظر کی اوڑی قرآن امدل نے ناس و بھی ناس کی جوڑا اور قرآن کہ رحمتان کا وہ مدبلی کو بھرکت والا مہینہ ہے جس میں پروردگار اعالم نے قرآن مجید جیسی بار بھرکت کی تاپ کو لے دیں اور یہ کتاب کیا ہے ساری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لئے ہے پروردگار اعالم کی نشانیوں میں سے روشن نشانی ہے پھلی جلید ہے قانون خداوندی ہے دستور اسلام ہے ذاقت ہے حیات ہے یہ کتاب حکمت والی کتاب ہے یہ کتاب مومنین کے لئے شفا ہے حیمت ہے نور ہے ہدایت ہے یہ کتاب سواب کی ہے اور یہ کتاب انخلاب کی ہے یہ کتاب سواب کی ہے یہ کتاب انخلاب کی ہے اور آج مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو حاصل گیا تو سواب کی ہے ورنہ جلدانوں میں بن کر کے محرابوں میں رکھ دیا ہے پڑتے ہیں کسی کے نشانے سواب کیلئے پڑتے ہیں یقین پڑھا جانا نشانے سواب کیلئے امنن سواب ہے لیکن زندگی میں انخلاب لانے والی کتاب ہے حضرت میں ہمارے خارج رحمت اللہ تعالیٰ کا باقشہ میرے دہن میں آرہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ آسروں کا سنا ہوگا ہمارے خارج رحمت اللہ تعالیٰ بیش بیش رہا کرتے ہیں ایک دن وار جسو اپنے کھر سے تلوال لے کے لگلتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ آج جسو بانی اسلام کا معاملہ تمام کرو امنہ پاروکو بانی اسلام کا معاملہ تمام کروگا رات میں سہیبیل حسول کے تیور دیکھے پوچھتے ہیں کہ احمد کہاں جا رہے ہیں تو کہا کہ آج جسو بانی اسلام کا معاملہ تمام کرنے جا رہا ہوں تو سہیبیل حسول کہتا ہے کہ احمد پہلے اپنے کھر کی خبر دیو اپنے کھر کی خبر دیو کیونکہ تمہاری بہن اور بہن میں دونوں اسلام میں اسلام ہو چکے ہیں تو روایت ہم جاتا ہے کہ حضرت عمل پاڑو کتنا رہا تھا بڑے جلال کی قیفیت میں بہن کے گھر کی طرف جاتے ہیں اور جو تو تفصیلات میں نہیں رہو اسے بشارت ان کی نیتا رکھنا کہ بہن بہن میں لیے تو جلال کے فرانت میں مشروع ہے دروازہ کو بھی آ جانا ہے جن تک دی جاتی ہے بہن سے کچھ بلج بھی جاتے ہیں بہن کو جسے تمہاری بھی رسیت کر رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں تو بہن جواب دیتی ہے فاطمہ ملتہ خطاب جواب دیتی ہے کہ ملتہ خطاب جواب دیتی ہے کہ ملتہ خطاب پڑھ رہے ہیں ملتہ دین کو ہونے قبول مل جا ہے آپ تک دیکھتے جو ہو چکتا ہے کلو سیکن جو سب تک حضرت عمرہ فاروق عسدلہ تعالی دیکھ کر یہ کہتے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں تو مجھے بھی شروع تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو سب تک فاطمہ ملتہ خطاب جو سب تک دیکھتی ہے کہ آپ ناپاٹھ رہے ہیں آپ ناپاٹی کے حالت پر سے خون نہیں سکتے تو بہرہاں جو سب تک دیکھتے ہیں عمرہ فاروق عسدلہ تعالی جب بھسل کرتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ میں جسو سورے تاہا کی اپتدائے چند آیت سورے تاہا کی چند آیت کے جسو چلاوت کرتے ہیں اس کا سیدھا اثر عمرہ فاروق عسدلہ تعالی کے دل پر پڑھتا ہے جس سے دل کی دنیا تقدیر ہو جاتی ہے ناوٹھلا دلوال لے کے نکلے تھے دلوال لے کے نکلے تھے کہ آج معاملہ تماس کر دوں گا دل کی دنیا بدھل شکی ہے کہتے ہیں کہ مجھے فوراں محمد جرمی کے پاس لے گی مجھے فوراں محمد جرمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گے تو روایت میں آتا ہے کہ سرکار ابن اللہ علیہ وسلم حضرت عقم کی نزیر رضوال لہ تعالیٰ کہیں مکان میں میرے آخر ڈھرے ہوئے سے صحب اکرام ہوتے اور صحب اکرام جو سو دروازے کے دراروں میں سے دیکھتے ہیں کہ عمر آرہے ہیں وہ بھی تلوال لے سرکار ابن اللہ علیہ وسلم کو تجاز دیتے ہیں کہ عمر آرہے کو بھی تلوال لے ہوئے آرہے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ وہاں پر بستے اس کے اقوال کرتے ہیں ورنہ وہی تلوہ ان کا بھائیتا ہے عمر پاڑیو رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں درودہ کھول دیا جاتا ہے سرکاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے مسکان سے اٹھتے ہیں ایک خدم اٹھ کے حضرت عمر پاڑیو رضی اللہ تعالیٰ کے کرتے کو دامن کو اس دور پر چھٹکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر کہو اب کیا ارادہ ہے عمر اب کہو کیا ارادہ ہے تو عمر پاڑیو رضی اللہ حضرت عمر پاڑیو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عمر پاڑیو رضی اللہ اس طرح ہاتھ چھوٹ سپاک کر عبادتیں کرنے کا کیا موجود ہے تو پہلا حافلہ حضرت عمر پاڑیو نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مکان سے جلوس کی شکل میں لکھتا ہے اور عمر پاڑیو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ مصرفہ اسلام ہونے والے چالیس میں نمبر پر تھا شہب اکرام دو صفحے خائم فرمالتے ہیں ایک سب کی خیادت حضرت عمر پاڑیو رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری سب کی خیادت جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دنگیان میں میرے آقا چل رہے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ستارہ نے چاند کو حالے میں لے ستارہ نے چاند کو حالے میں لے لیا ہے حضرت عمر پاڑیو رضی اللہ تعالیٰ مصرفہ اسلام ہوئے یقیناً سرکال دوارم صلی اللہ تعالیٰ کی جوا کا نتیجہ تھا لیکن ذریعہ بنا تو قرآن میں جائے صحیح مصرفہ اسلام ہوتے ہیں جبیل اسلام آتے ہیں عمر کے مصرفہ اسلام ہونے پر عمر کے مصرفہ اسلام ہونے پر آسمان میں پریشتے اور ملائکہ جسو ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے بھائی کہ ہم جل سے یوم القرآن مناتے ہیں اور اس ماہ مبارک میں جسو ہم جسو اس ماہ مبارک میں عبادتیں ریاضتوں میں جیسے صدت پیدا ہو جاتی ہے تلاو کے قرآن کا شغف بڑھ جاتا ہے لیکن درست اس بات کی ہے کہ آنے والے گیارہ مہینے میں بھی اس ماہ مبالک میں جس طرح ٹریننگ دی گئی ہے جس طرح آن عبادتوں سے رجوع ہو رہتے ہیں وہ آنے والا مہینہ بھی آنے والے گیارہ مہینے میں بھی اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہو سالی کرنا اور اپنی زندگی ایک بحیثیت ایک سچے اور پتھ کے مسلمان کے ان کو بسر کرنا ہے جس کو ماہر الفادرین نے کہا کہ میں کچھ شان سے گدرہ سلِ معیشر ماہر شور رکھا کے محمد کا غلامہ ایک غلام محمد جو محمد گزر رہا تھا پگارا رہا تھا دیکھو آرہا کون آرہا ہے غلام محمد ایک غلام محمد کی یہ شان ہے بھائی تو ایک سو ساٹھ دور سو زیادہ غلامان محمد ہی اس روح زمین پر رہتے ہیں اور ہماری کیا شان ہے کیا شان ہونا چاہیے اس کا فیصلہ میں آپ پر شہر رہتا ہوں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن اور صحیح قرآن کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے سرکار دول اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی بحثیت ایک سچے اور پکے مسلمان کے بسر کرنی کوششنہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیان شریف کو فکر فرمائے اور جو کہا گیا سنا گیا اپنے والے سننے والے اس قرآن کی توفیق بتا کرما اے بھاجی تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول پرما اے بھاجی تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول پرما اے بھاجی تعالیٰ ہماری ترالی کی نمازوں کو قبول پرما اے بھاجی تعالیٰ ہماری تلاوت پران کو قبول پرما اے بھاجی تعالیٰ ہماری تلاوت پران کو قبول پرما اے بھاجی تعالیٰ ہماری تلاوت پران کو قبول پرما اے باری تعالیٰ ہم سوکھ کو جسو شب خدر عطا فرمائیں شب خدر کی رحمت و برکت نعموں سے ہم سوکھ کو مالا مال فرمائیں اے باری تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قدا فرمائیں اے باری تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قدا فرمائیں اور تمام مسلمانوں کو لا الہی